ہمیں ایک ساتھی نے واقعہ سنایا وہ واقعی رونے کا سر پھوڑنے کا واقعہ ہے ایک عیسائی کے پاس کسی مسلمان کسی ایک عیسائی کے پاس کسی نے کوئی کوئی مالیت کے پاس کوئی طور امانت کے رچ نہ دکھ تھا ہم بے جان دی نہ رچ دی امانت کوئی مالیت تھی کہ امانت کے پاس رکھ لوں وہ آیا اپنی امانت لینے کے لئے تو اس نے اصلاف انگار کر دیا کہ کسی امانت میرے پاس آپ آئی نہیں میرے جانے ملاقات ہی نہیں ہوئی کہ نہیں بھئی وہ میرا مال تو نے لیا تھا پھر پایا ہے میں نے یہ چیزیں تھی پناہ تاریخ میں کہ نہیں نہیں مجھے میرے پاس آپ نے کوئی امانت کے پاس یہ کیا کرتا اس میں جا کر اس کے پادری سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور پناہ سنا کے پاس میں نے اس طرح امانت رکھ رہی اور وہ اس امانت کے دینے سے اس امانت سے اندار کر رہا ہے آپ میری کچھ بدل کر سکتے ہیں اس نے کلم کاغت اٹھایا اس نے کچھ لکھا اور بند کر کے اس کو دیا کہ اس کو آپ کھلنا مت یہ کاغت اس کو دے دیں وہ لے گیا کاغت دیا گا اس کو دیا اس نے کاغت پڑا اور یہ کر گا آپ بیٹھی میں بھی آگا آپ بیٹھی اٹھ کر گیا اور پوری امانت جتا سونا زیور نقدی تھی سب دے کر آیا اس نے کہا یہ کیا ہوا یہ کیا کیا آپ نے اس نے کہا بس کچھ نہیں آپ آنے جاؤ چلے جاؤ اس نے کہا بتاؤ تو ہوا کیا اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا بس ہمیں ہمیں اپنے مذہب اور ہمیں اپنے دین تو خیال آیا اس نے کہا میں کتنے مہنے ساپے چکر لگا رہا آپ نے ہمیں انکار کیا اس پرچے میں کیا لکھا ہے لگا یہ نہ پوچھو لگا نہیں آپ مجھے بتائی اس پرچے میں کیا ہے اس نے کہا کہ مجھے بادری میں یہ لکھ کر بھی جائے پرچے میں بادری میں یہ لکھ کر بھی جائے پرچے میں کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ تو مسلمان سب سے بن گیا مجھے اس بات پر افسوس ہے تو مسلمان کب سے بن گیا لگا مجھے شرم آئی کہ مجھے مسلمان کہا جائے خیانت کے اعتبار سے میں نے ہمت نہ کی کہ امی ترہ مال روکے رکھوں اسے میں نے واپس کیا ایک ساتھ میں خود یہ واپس کیا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکرام اکرام ہی اسلام کو پھیلائے گا موسیقا